احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان ڈاکٹر نی نے کہا ہے کہ آج ہی داخل کرنا ہے تم مجھے اب بتا رہی ہے میں نے تو تجھے ایک مہینہ پہلے بھی بتایا تھا پر تُو نے کہا تھا کہ ہو جائے گا سب تُو نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی تو وقت ہے اب تُو آج کہہ رہی ہے کہ آج ہی داخل کرانا ہے اب مجھے پیسو کا بندوبست کرنا ہے صاحب سے چھٹیوں کی بات کرنی ہے تو پھر اب کیسے ہوگا پیسو کا انتظام کیا کرے گا تُو تو چل تو پریشان نہیں ہو میں صاحب سے بات کرتا ہوں اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا اچھا چل پھر میں فون رکھتی ہوں اللہ نگے وان ہاں ایمیل کریں اور دیکھیں اس کے باوجود بھی نا ان سے ایک میٹنگ آج آپ ضرور کر لیں ایک سیوز میں ذرا ایک سیکنڈ مجھے لیے سب میں یہ گھر تھا کہ میری بیٹی کہنا خوشکبری ہونے والی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی بابا آپ کی بات نبی لگ رہی ہے آپ ایسا کیجئے مجھے کال کر لیجے گا ٹھیک ہے دروازے کھولیے صاحب میری بات جی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا ہاں ہاں بالکل پر کل پر جی وہاں بابا بولیں کیا بات ہے بابا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے ایسے آپ کے گھر میں کام کر کبھی آج تک میں نے شکایت کا موقع دیئے جو آپ نے دیا پہنڈ دیا جو دیا وہ کھا لی ہاں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ایسا ہی ہے نا جی بلکل ایسا ہی ہے کھل کے بتائیں مام لکھا ہے دیوچی مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے وہ اپنے دنکھوں میں سے کٹواتا روں گا ٹھیک ہے وسیم آتے ہیں تو ہم ان سے بات کر لیتی ہو آج ہی چاہیے شام تک آچھا کتنے پیسے چاہیے آپ کو چالیس آزار تب خیریت تو ہے بابا اچانک سے اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی یہ بھی میری بیٹی امید سے اور ہمارے خاندن میں ہی ہوتا ہے کہ پہلی ولادت نانگے گھر ہوتی ہے تو سارا خرچہ لینا دینا مجھے ہی کرنا ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج ہی آج داخل کرانا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے رات تک ولادت ہو جائے چلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی بیٹی کے معاملات آسان کرے بس جیسی وسیم آتے ہیں تو بات کر کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ایک بات ہو جی بیٹی مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے ہوگی کیونکہ گاؤں جاؤں گا دینا دینا نہ کر کے واپس آجوں گا باقی چھٹییں میں ہیٹ پہ کروں گا چلے ٹھیک ہے بابا سائی تفصیل میں وسیم کو بتا دیتی ہوں جی بیٹی آج شام تک ہی پیسے چاہیے سات بجے گھاڑی جاتی ہے جیسی وسیم سے کوئی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی بیٹی ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا بات ہے وہاب آئے تھے ابھی میرے پاس کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی پریگنٹ ہے اچھا کام کی بات کرو نا میں بیزی ہوں وہاب کو آج شام تک چالیس ہزار روپے کی ضرورت ہے اور ایک دن کی چھٹی بھی جائیں اچھا ٹھیک ہے میں آفیس سے واپسی پہ پیسے لیتا ہوں اور کچھ ان کو آج ہی شام میں جانا ہے آپ کتنے بچے تک آ جائیں گے بھئی چار ساڑھے چار تک آ جاؤں گا اب مجھے کام کرنے دوں فون رکھنا ہوں دا آفیس اچھا میں تو پتہ نہیں ہر وقت کس بات کی جلدی رہتی ہے بھات بھی نہیں سنتے امی کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس وہاں بابا کو ضرورت ہے کیا بات ہے بیٹا پریشان لگ رہی ہو خیریت ہے کتنے پیسے چاہیے تقریباً چالیس ہزار روپے چالیس ہزار اتنے سارے پیسے کیوں چاہیے اس سے وہاں بابا کی بیٹی کی دیلیوری ہے اب ضرورت پڑ سکتی ہے نا امرجنسی میں اوہو اچھا وسیم سے بات کرو تم امی کیا تھا فون وسیم کو جلدی میں فون سنا کہیں لگے ٹھیک ہے اور پھر فون کارٹ دیا بات سن لی نا اس نے تصدیر رکھو کر دے گا انتظام لے آئے گا پیسے امی آپ کو پتہ ہے نا آپ جانتی تو ہیں وسیم کو اگر کچھ نہیں ہوا تو بہت پرابلم ہو سکتی ہے تم پریشان نہیں ہو انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا لے آئے گا وسیم پیسے مجھ امید ہیں مد خبراؤ شاوش چلے ٹھیک ہے یہ لیجئے آپ کی بیٹی کے لیے اگر آپ دھوک کیوں رہے بابا یہ تو ایک بہن کا دوسری بہن کے لیے توفہ ہے اور خیر سے آپ کی بیٹی خوش خبری دینے والی ہے تو بس اسی خوشی میں ہے یہ سب کچھ یہ تو آپ کی بہت مہکے اور نئے خودت کیا فرق پڑتا ہے بابا پھر اپاس کو انفاس دیئے کہ میں کس طریقہ سے آپ کو شکریہ آدھا کروں آپ نے جو میری پیٹی کے لیے دیا کیا اس کا اگر انسان کوئی نہیں دے سکتا صرف اللہ دے گا اور ضرور دے گا انشاءاللہ آپ کو بھی شک ہوشی رکھیں آباد رکھیں آمین اجازت اللہ خیال رکھیں آپ نے موسیقی 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 اسلام علیکم بابا موسیقی عبداللہ بیٹا کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں باب انکر آج تو آپ بڑے خشن لگ رہے ہیں ہاں 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 میں بڑا خوش ہوں کیونکہ آج میں گاؤں جا رہا ہوں اچھانک آپ نے کل تو نہیں بتایا تھا بھائی ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے کیا پتہ چلا ہے آپ کو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری بیٹی کے گھر اللہ تعالی چھوٹا سا ایک منہ بیجنے والا ہے اچھا یہ تو بھل خشن کی بات ہے اور نانو بن جائیں گے ہاں ہاں بھائی ہم تو نانو بن جائیں گے لیکن ماب انکتن آپ کی واس پیسے ہیں گاؤں جانے کے پیسے ہی کہ تو سارا مسئلہ تھا صاحب نے حل کر دیا بابا کو پیسے دے رہے ہیں باجی کی صاحب سے بات ہو گئی شام چار بجے صاحب پیسے لے کر آئیں گے اور سات بجے کی گاڑی سے میں روانہ ہو جاؤں گا یہ تو اچھی بات ہے اور دیکھئے میں تو ٹکٹ بھی لیایا دے رہا اسلام علیکم داری جان والیکم اسلام داری جان داری جان آپ کو ایک اچھی خبر سنانی ہے اچھا کیا ہے وہ اچھی خبر باب انکل کی بیٹی ہے نا انہیں اسپیٹل میں ایڈوٹ کرانا تھا کیونکہ ان کے گھر پر ایک ننہ مہمان آنے والا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بابا نے انہیں پیسے دینے کا کہا ہے لیکن ابھی تو واسیم نے صرف پیسے دینے کے لئے کہا ہے نا ہاں جب وہ پیسے دے دے گا تو تمہاری خوشخبری مکمل ہوگی داری جان جب باب نے دینے کا کہا ہے تو دے دیں گے ہاں اب واسیم نے اہد کیا ہے تو اس پہ تو ذمہ داری بن گئی نا کہ وہ اس اہد کو پورا کرے یہ اہد کیا ہوتا ہے داری جان میری جان جب آپ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا تو اسے وعدہ یا اہد کہتے ہیں جیسے تمہارے بابا نے وحاب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اسے پیسے دے گا تو جب مقرر کی ہوئے وقت پر وسیم وحاب کو تیشدہ رقم دے دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیم نے اپنا اہد پورا کیا کیا ہوا اکر وہ اپنا اہد پورا نہ کرے تو اس بارے میں بٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہوتی ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائیں تو وہ اس میں خیانت کریں جب وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں جب وہ کسی سے کوئی اہد کریں تو بے وفائی کریں وعدہ خلافی کریں اور جب وہ جھکڑا کریں تو گانی دیں تاری چان اس حدیث میں تو وعدہ خلافی کی بات ہو رہی ہے وعدہ اور اہد ایک ہی بات ہوتی ہے اب تو بابا کو اپنا اہد پورا کرنا پڑے گا بلکل پورا کرنا پڑے گا انہیں فارم تو چینج کر لو اب تم ٹھیک ہے داری چھے میرے باب انکل یہ کیا عبداللہ بابا میرا بینک ہے یہ دکھا ہے میں سمجھا نہیں میری سیونگز ننے میں مہمان کیلئے میری طرف سے بھی تو کچھ ہونے چاہیے رکھ لے نہیں بابا میں نہیں لے سکتا یہ رکھ لو بہاب رکھ لو وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے واجب یہ اس بچے کا حق ہے مجھے گناہ ملے گا یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے نا بہاب اس کا دل رکھنے کیلئے رکھ لو لیکن بیگم صاحبہ یہ بہت شدیر ہے اسے پتا ہے کہ دادی جان اس کے باکس میں اس سے زیادہ پیسے ڈال دیں گی کل تم یہ نہ سوچو کہ یہ عبداللہ کے پیسے ہیں تم اس کی نیت دیکھو اس کا جذبہ دیکھو اور دعا کرو کہ یہ ایسے ہی ہمیشہ اچھی تربیت میں رہے اچھا انسان بنے بڑے دل والا دینے والا ہاتھ بنے اسے لگا تمہیں ضرورت ہے تو اس نے اپنے حصے کی نیکی کر لی باقی کی نیکی اس کا باپ کرے گا آنے والا ہوگا بس ابھی باب انکل آپ پلیز رکھ لیں رکھ لو رکھ لو وہاب اللہ آپ لوگوں کو بہت دیں ہمیشہ آباد ہکیں اللہ تمہیں بھی بہت آسانیاں دیں آمین میرا شہزادہ آج 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 آ patterns oh آج 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 ماما بابا کب تک آئیں گے بس آنے والے ہوں گے اب تو بابا نے کب تک آنے کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چار ساڑھے چار تک پہنچ جائیں گے اور ابھی تو چار بھی نہیں بجے آپ انہیں کال کر دینا راستے میں ہوں گے عبداللہ فون کیا تو بہت بسا کریں گے وہ اچھا بات سن میں نا خالدہ کو لے کے اسپتال نکل رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ پر تو کب آئے گا ساب جی کا انتظار کر رہا ہوں جیسی وہ آ جائیں گے میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو ساب جی کا انتظار کیوں کر رہا ہے بیگم صاحبہ کو بتا کے نکل جاؤ ارے وہ پیسے دراصل ساب جی کے پاس ہے وہ آئیں گے مجھے دیں گے اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا ساب جی آ تو جائیں گے نا ارے ہاں ہاں ٹریفک میں پس گئے ہوں گے بس آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا بات سن ایسا کرتی ہوں میں ابھی خالدہ کو لے کے اسپتال نہیں جاتی تیرے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے نا تو پھر نکلوں گی ارے تو پیسوں کی فکر نہیں کر صاحب نے کہا ہے تو پیسے ضرور مل جائیں گے تو خالدہ کو لے کے اسپتال پہنچ اچھا چل ٹھیک ہے میں نکلتی ہوں پر تو وقت پر آ جانا سیئے چل اچھا اللہ نگے بان اللہ نگے بان بجی پانچ بج گئے صاحب کو فون کر کے پوچھ لیتی ہے کہ کب تک آئیں گے فون کرتی ہوں میں وہ فون نہیں اٹھا رہے آپ پریشان نہیں ہو وہ آ جائیں گے جی باجی آپ کی گاڑی کتنے بجے کی ہے باجی سات بجے نگل جائے گی تب تک تو انشاءاللہ آ ہی جائیں گے پس ہڈے تک پہنچنے بہت ٹائم لگتا ہے جی کتنا وقت لے گیا وہاں پاکا ہے پاپا کم سے کم ایک گھنڈا تو لگتا ہی ہے کہاں رہ گیا یہ لڑکا فون ہی نہیں اٹھا رہے اتنی بار ٹرائے کر چکے ہوں وہاں اب تم بیٹھ شاہو نیبا جی میں یہاں ٹھیک ہوں بڑی غلط حرکت ہے ویسے حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی بھی وہاں بابا میرے پاس کچھ پیسے ہیں آپ وہ لے جائیں بچی جہاں اتنا انتظار کی ہے تھوڑا سا انتظار اور کر لے تو شاید صاحب آ جائیں تم نے اس کی آفیس فون کیا ہے جی امی کیا تھا دوپہر سے ہی وہ آفیس سے باہر ہے دوپہر کا نکلا ہوا ہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچا امی صبح بتا کر گئے تھے مجھے کہ ایک میٹنگ ہے آج ان کی باہر ہلو نہیں نہیں ابھی نہیں پہنچا صاحب کا انتظار کر رہا ہوں جیسی وہ آجیں گے نکل جاؤں گا اچھا آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں باجی میں چلتا ہوں اب تو شاید وہ آنے ہی والے ہوں گے اگر صاحب آنے والے ہوتے تو صاحب اب تک آ چکے ہوتے میں ان کے آترے پہ کب تک رہ سکتا ہوں آپ کہہ رہی تھی نا کچھ پیسے ہیں آپ کے پاس وہ مجھے زہدہ میں نکل جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں لے کے آتے ہوں افتار تک رکھ چھو وہاں جہاں اپنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور کر لو باجی میری بیٹی کو اسپتال میں داخل کرا دیا ہے کہاں پہنچوں گا پیسوں کا بندوبست کروں گا بڑا ٹائم لگ جائے گا جی اچھا فکر نہیں کرو اللہ تعالیٰ بہتر مسئلہ بنا دے گا انشاءاللہ یہ لیجے بہت شکریہ باجی ہم بہت شرمندہ ہیں بہاب تمہارے کسی کام نہیں آسکے باجی ایسی بات نہ کریں اللہ ہے نا میرے ساتھ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بڑی بری بات ہے ویسے فون ہی نہیں اٹھا رہے اتنی بار کالز کی ہی ہونے کہا رہ گیا ہے بہت شکریہ آتے ہی ہوں گے کافی دے خدا حافظ تمہارے ہیں آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہے کیا ہوا کچھ بھول گیا ہوں میں بابا آپ کو چلانا تو نہیں بھول گئے نہیں کچھ لانا تھا واسیم نے وہاں سے بادا کیا اور نبھایا بھی نہیں سوری کونسا بادا آپ کو صبح کال کیا تھا میں نے کہ وہاں بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے چھٹی بھی چاہیے ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک 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 تو میں ابھی لیا تو نا وہ پیسے سے دیتا ہوں آپ نے چار بجے آنے کا کہا تھا وہ بچارے آپ کا انتظار کر کر کے چلے گئے اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اسے اور اس کے خاندان کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی اس کا کچھ اندازہ ہے تمہیں اس نے تو جانے کے لیے ٹکٹ بھی خرید دی تھی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک لاپرو آدمی نے اس کے ساتھ بہتا کیا ہے بھول جائے گا تمہاری وجہ سے اس بچارے کی گاڑی چھوٹ گئی اور ہم سب الگ شرمنتا ہوئے بابا باب انگل کے سارے کام خراب ہو گئے اس لیے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اہد پورے کرو کیونکہ قیامت کی دن انسان اہد کیلئے جواب دے ہوگا چھو ٹھیک ہے میں اسے جا کے پیسے دے آتا ہوں وہ تو چلے گئے چھو وہاں آپ کے بس فون ہے جی ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں وہ کہاں ہے پھر اسے پیسے بھی دے دوں گا اور اس کے گاؤں بھی اسے چھوڑا ہوں گا آزان ہو رہے والی ہے افطار کرو پہلے در دکھیں موسیقا موسیقا پوسیقا 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 موسیقی مجھ سے غلطی ہوگی میں پھوڑی دیر ہوگی یہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے سارے گھر پر لیکن میں بہت گمان نہیں ہو بیٹا مجھے ام نے بابا پر بہت پر بہت پراؤڈ ہے وہ کبھی بابا خلافی نہیں کر سکتے باب انکل اب تب نیازو پوچھ لیں ارے پیٹے یہ تو خوشی کے آسو ہے آپ کے بابا بہت اچھے اور یہ غریبوں کی بہت مدد کرتے اللہ اس کا عجر دے گئے اچھے یہ سب چھوڑے اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو مل گئے مردی کے پیسہ جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ کیا اچھی بات ہو ستی ہے کہ پیسہ کر کسی کا کام آجے وہ تو بہت خوشی کی بات اور بے شک اللہ عجر دیتا ہے باتا ہے آج آپ کی دعاوں کی وجہ سے مجھے مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملے یاہو بہت بہت مبارکو سب بہت مبارکو آج چلے آج چلے احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمزان احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمزان